اسلام علیکم ناظرین میں ہم ناصر الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج جس سکالرشپ کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے اس کا نام ہے ان سی ٹی یو انٹرنیشنل سکالرشپ تو اس کے لئے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے کیسے اپلائی کرنے کون کون سی فیل ہے ان سب ڈیٹیل کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹھیک ہو گیا انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ اس سکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر سٹوڈنٹ بھی اس سکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور پی ایش ڈی سٹوڈنٹ بھی اس سکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں فیس فری ہوگی اکموڈیشن فری ہوگی میڈیکل فری ہوگا منتلی سٹائپنڈ انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ والوں کو سات سو یو ایس ڈالر دی جائیں گے ماسٹر والوں کو سیمن ہنڈرے تھرٹی تھری یو ایس ڈالر پر منت دیا جائیں گے اور پی ایس ڈی والوں کو نائن ہنڈرڈ سکسٹی سکس ڈالر پر منت ایز ایس ٹائپنٹ دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس سکالرشپ کی ڈیوریشن ون یئر ہوگی اور ایک سال کے بعد آپ پھر سے اس سکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے آپ کی ایک ایڈمی پروگریس کے اوپر پھر آپ کو یہ سکالرشپ پھر دیا جائے یعنی کہ آپ نے ہر سال پھر سے اپلائی کرنا ہوگا اور جو ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ ہم سپرنگ انٹیک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تھرٹی سپتمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تھرٹی سپتمبر سے پہلے پہلے آپ نے اس کا اونائن اپلائی کرنا ہے جسٹ اس کا اونائن اپلیکیشن پرانسیس ہے وہ کیسے اپلائی کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بتاتا ہوں تو اونائن اپلائی کرنے کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہے ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کر دینے اس کے بعد آپ کا اکتوبر یا نومیمبر میں آپ کا لسٹ لگے گی اگر آپ کا نام اس میں آ جاتا ہے تو آپ کوئی سکالرشپ مل جائے گا جن سٹوڈنٹ کا سی ایسی سکالرشپ میں اس سال ایڈمیشن نہیں ہوا تو ان کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے اس سکالرشپ میں اپلائی کریں تو ہم چلتے ہیں اس کے اونائن پراسس کے اوپر اونائن اپلیکیشن کیسے فیل کرنی ہے اور کیسے اپلائی کرنے ہیں یہ ان کے ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے آپ انہیں ایمیل کر کے اور انہیں کال کر کے مزید آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی جان سکتے ہیں کسی ایجنٹ کے تھرو اپلائی نہ کریں خود اپلائی کریں کوشش کریں سکالرشپ مل جائے گا یہ میں اس کے اون لائن اپلیکیشن پراسس کے اوپر آئے ہوں یہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے ڈریکٹ اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ اس پیج پہ آ جائیں گے اس پیج کے اوپر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا آکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے فرس باکس میں آپ اپنا ایمیل رکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورٹ سیٹ کرنا ہے اس کے بعد وہی پاسورٹ کنفرم پاسورٹ ربارہ انٹر کرنا ہے اور آپ کے ایمیل آئیڈ جو ایمیل آئیڈیا آپ نے دیا تھا اس ایمیل آئیڈی کے اوپر یونیورسٹی کی طرف سے ایک ایمیل سے لے جائے گی اور اس میں ایک لنک دیا ہوا ہوگا اس لنک کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کا سسٹم میں آپ کی آئیڈی لاغ ان ہو جائے گی اور وہ کیسے ہوگی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہاں جی تو جیسے ہی آپ نے ریجسٹر کیا ہے اپنا آکاؤنٹ تو آپ کے پاس اس طرح کا کوئی انٹر فیس آ جائے گا اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ بتانے ہیں کہ آپ کو اس سکالرشپ کے بارے میں ایڈمیشن کے بارے میں آپ کو کہاں سے پتا چلا ہے آپ نے ان سی ٹی یو کی ویب سائٹ لکھ دینے ہیں فرینڈز سے پتا چلا ہے اور آپ کا لیونگ ایکسپنس جو ہوں گے ان تائیوان کیونکہ یہ تائیوان میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ آپ سکالرشپ فرام گورنمنٹ آپ نے کلک کر دینے ہیں اور یہ سبیٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو آ جائے گا اس طرح کا پراسس آ جائے گا آپ فارنر نیشنل ٹی ہے آپ نے اس پہ کلک نہیں کرنا اس کے اوپر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برت لکھ دینی ہے جو آپ کی ڈیٹ آف برت ہوگی میں لکھ دیتا ہوں کوئی بھی لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنی نیشنل ٹی کے بارے میں بتانے ہے مدر کے بارے میں مدر کے بارے میں یہ ایسے سیمپل ایک سرویت ہے اپلیکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے تو آپ نے نیکسٹ پہ جیسے ہی کلک کرنے ہیں تو آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا اس سے آپ نے یہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے ایگری کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائے گی آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ٹھیک ہوگی آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تھرٹی سپتمبر سے پہلے پہلے آپ نے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایگری پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آگی ہے اپلیکیشن تین سیشن ہے اس کے پہلے آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے ریکمنڈیشن لیٹر دینے ہیں اور ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اسی آن لائن سسٹم میں تو پہلے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے آن لائن اپلیکیشن فارم کے اوپر تو آن لائن اپلیکیشن فارم کے اوپر ہم آگئے ہیں تو آن لائن اپلیکیشن فارم میں کون کون سی چیزیں ہیں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں اپنا پاسپورٹ نیم دینے ہیں فرسٹ نیم میڈل نیم لاسٹ نیم اگر کسی کا میڈل نیم نہیں ہے تو وہ نہیں دے گا اضافر کسی کا نام محمد زفر ہے تو فرسٹ نیم محمد اور لاسٹ نیم زفر تو وہ میڈل نیم سکپ کر دینے ہیں اس نے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اپنی ڈیٹا برد جنڈر کنٹری برد نیشنلٹی پاسپورٹ نمبر ایمیل آئی ڈی اور آپ نے زیپ کورٹ زیپ کورٹ آپ گوگل میں سرچ کر لیں گے آپ کی سٹی کا زیپ کورٹ کیا ہے آپ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پرمنٹ ایڈریس اس کے بعد آپ نے سیف کر لیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے یہ تقریباً نو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک ہو گیا یہ فیملی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے یہاں پہ آٹھ آپ کے پاس یہ اس طرح کے پی جائیں گے یہ آپ نے فیل کرنے ہیں پروگرام سٹڈی آپ دو پروگرام ایڈ ایٹما ٹایم اپلائی کر سکتے ہیں کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہے جس اپلائی کرنے ہیں اپنے اڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ نے دینے ہیں ماؤسٹر میں پھلئی کر رہے ہیں تو آپ ڈیٹیل دیں گے بیچلر کی اگر آپ بیچلر کیلئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ انٹر کی ڈیٹیل دیں گے اگر آپ پی ایج ڈی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ماسٹر کی ڈیٹیل دیں گے بیگراؤنڈ ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ میں سکالرشپ سٹیٹس آپ نے یہاں سکالرشپ سٹیٹس میں آپ نے ییس کلک کر دینا اور اسے آپ نے ایسے چھوڑ کے سیو کر دینا لینگویج پروفیشنسی آپ نے ییس کلک کرنی ہے اور چینیز اگر آپ چینیز کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ نے ییس کلک کرنے ہیں اگر نہیں جانتے تو نو کلک کر دینا ہے اگر آپ نے کوئی اور لینگویج کے بارے میں جانتے ہیں یا کوئی ٹیسٹ ہوئے رہ دیا ہوئے تو آپ وہ اس پہ کلک کر سکتے ہیں آپ اپنا انگلیش پروفیشنسی لیٹر بنوائے پریویس یونیورسٹی سے آپ اس لیٹر کی بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ورک ایکسپیرینس اگر کوئی ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل دینی ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے ایکیڈمی آپ کی اگر کوئی ایکٹیویٹیز اگر کوئی آپ کے پاس ایوارڈ ایکیڈمی کے ایوارڈ ہوئے رہے ہیں تو ان کی ڈیٹیل آپ نے یہاں دینی ہے اور یہ دینے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اپلیکیشن فارم کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ کمپلیٹ ہوا ہوا یہ آپشن آ جائے گا اور ایکمینڈیشن لیٹر کی ڈیٹیل دیں گے تو یہ بھی کمپلیٹ ہوا وہ آپشن آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کر دینے اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ کریں گے آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور تھرٹی ستمبر سے پہلے پہلے یہ آپ نے سارا پروسیس کمپلیٹ کر دینے اور ان لائن اپلیکیشن کا ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کمپلیٹ میں ہمیں بتا سکتا ہے ہمارا چینل سبکرائب کیلئے کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ